یہ بات آپ تمام کو میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو گولی پر بھروسہ کرتے ہیں بیلٹ پر نہیں کرتے کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم کہ میں دو مرتبہ کا ودھائک ہوں چار مرتبہ کا سانسد ہوں اور اگر اس طرح سے اگر راجنیتی آگے بڑھے گی کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رکتی ہے اور چار راؤن گولیاں چلائی جاتی ہیں آخر ان نوجوانوں کو یہ کیسے ریڈکلائز ہوئے یہ ریڈکلائز ہو چکے ہیں تو بھارت کی اسے رائٹ وینگ کمیلزم اور ٹرئیزم بڑھے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی انڈی اے ون میں کی تھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں آپ کو نقصان ہوگا آپ کی سرکار کو نقصان ہوگا دیش کو تو دیش کی سالمیت کو خطا تو پیدا ہو رہا ہے آپ اس پر غور کریے ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگاتے آپ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر یو اے پی اے نہیں لگے گا سر میں سرکار پر چھوڑتا ہوں ہاں دو بھارت ہیں ایک محبت پر جو پچھلے کئی برسوں سے آباد ہے اور ایک نفرت پر بھارت بن رہا ہے تو کیا آپ دولت کی بھارت کی مثال دیں گے یا محبت کی بھارت کی مثال دیں گے اگر محبت کی بھارت کی مثال دیں گے تو اس میں آپ کو میری زبان کو روکنے کے لیے گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس دو بھارت تو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے خریب سے چھ فیٹ سے گولیاں دیکھی مجھے بولنے دیجئے سر ہو سکتا ہے کہ کل دن نہ دیکھوں میں اگر میں یہاں پر نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا سر کہ آپ حریدوار میں رائیپور میں اور علاباد پراراکس میں میرے بارے میں کیا کہا کہا گیا آپ کے نائی بھی کی ریپورٹ ہے نا کہ جو کچھ باتیں کی گئی ہیں اس کو دیکھئے میں زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے میں نائنٹی فور سے پولٹکس میں ہوں میں آزاز زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے خبول ہے مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر